سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں سلینا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب ہم نے مغرب کی نماز مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی اور رجع من رجع جو واپس جانا چاہتے تھے نماز ادا کرنے کے بعد واپس چلے گئے اور روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لے گئے اور کچھ لوگ ابھی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ذکر و اسکار میں مشغول ہیں اور عشاء کا انتظار کر رہے ہیں کچھ لمحات گدرے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو آپ کی آمد کا منظر بیان کیا ہے حدیث میں الفاظ ہیں مسرعہ آپ بڑی جلدی سے آئے اور حسران رکبتے آپ نے اپنے تیبند کو اپنے کپڑے کو اوپر اٹھایا ہوا حفدہن نفس اور اتنی جلدی میں آئے کہ آپ کو سانس شڑا ہوا ہے یہ کفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تشریف لاتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس آگئے اور آپ نے اس موقع پر جو کلمات کہے وہ مجھے اور آپ کو ہماری مقصد حیات سے اگاہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد حیات یہ بن جاتا ہے وہ اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قابل فخر انسان بنا دیتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ فتح بابم من ابواب السما میں اس طرح جلدی میں کیوں آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اندروا الہ عبادی حادہ میرے ان بندوں کی طرف دیکھو قد قدو فریضہ وہم ینتظرون اخرہ یہ لوگ ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں مغرب کی نماز پڑ چکے ہیں لیکن گھروں میں نہیں پلٹے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہیں اپنے وقت کو بزاروں میں اپنے وقت کو گھر کی مشغولیتوں میں اپنے گھر کو ویسے وقت ضائع کرنے پہ نہیں لگا دیا جس کو اللہ نے وقت کی نعمت دی ہے وہ اس کی قدر کر کے اگر وقت اس کے پاس موجود ہے تو اللہ کے گھر سے پیار کر کے ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کر رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یوباہی بے کم الملائکہ اللہ تمہیں قابل فخر انسان بنا کے اللہ تمہاری وجہوں سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے انسان ہیں اب یہ حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے لئے قابل غور ہے اس میں سے دو تین باتوں کی طرف آپ توجہ کریں پہلی بات کہ اللہ دل جلالی والاکرام نے سپیشل آسمان کا دروازہ کھولا ہے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اگاف فرمایا ہے فرشتوں سے مخاطب ہو کر انسانوں کی قدر بتائی ہے اور ان انسانوں کی کہ جو اللہ کے لئے وقت نکال کے مسجدوں سے پیار کرنے والے ہیں اور پھر اپنے آپ کو عبادت کے انتظار میں مسروف مسجد میں رکھتے ہیں کہ تاکہ ہم دوسرا فریضہ بھی ادا کر کے جائیں تو اللہ دل جلالی والاکرام ایسے لوگوں کو قابل فخر انسان بنا دیتے ہیں تمہارے قابل احترام بزرگو بھائیو نوچوانو زندگی میں ہمیں بھی کبھی کبھی تو ایسا کر لینا چاہیے ہماری زندگی بڑی مصروف ہے اور ہم نے مصروفیتیں خود بنا رکھی ہیں ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم فوری سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں گھر میں چلا جاؤں بچے ہیں اولاد ہے بیوی ہے ماں باپ ہیں سب کا حق ہے اسلام ان کے حقوق کی بڑی اہمیت بیان کرتا ہے لیکن کبھی کبھی تو ہم ایسا وقت نکالیں کہ ہم روزانہ اپنے بچوں کو بھی وقت دیتے ہیں روزانہ کاروبار کو بھی وقت دیتے ہیں روزانہ ہم زندگی کی مصروفیتوں میں مشغول ہوتے ہیں لیکن کبھی تو ایسا ہو کہ ہم کبھی بیٹھ کر ہم اللہ کے لیے خلوص دل کے ساتھ بیٹھیں اور کہیں کہ ہم نے مغرب پڑھ لی ہے عشاء پڑھ کے جائیں گے شاید اللہ ہماری وجہ سے بھی فرشتوں پر فخر کرے کہ دیکھو یہ بندوں نے مغرب پڑھ لی عشاء پڑھ کے جائیں گے یہ میرے قابل فخر بندے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو بھی عبادت میں جی لگانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين